کیا کہا اللہ نے وَقَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَو بِالسَّبْرِ وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَا اچھی صحبت کیسے آئے گی اور یہ لوگ یہ کام کرنے کے بعد کون سے کام غلام کو آزاد کرنا مسکین کو کھانا کھلانا یتیم جو آپ کی گھروں میں آپ کے رشتہ داروں میں ان کو کھانا کھلانا اس کے بعد یہ لوگ سمہ اس کے بعد یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دیں اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی دعوت دیں میں پوچھتی ہوں آج ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے آج ہم کیسے ہمارے دوست ہیں کیسے ہم رشتہ دار رکھتے ہیں کیسے ماحول کو آج ہم دیکھیں عورتوں کا کتنا بڑا رول ہے سوسائٹی میں کتنا بڑا کردار ہے کہ ماحول ہم خود اپنے گھر کا بناتی ہیں ہے کی نہیں کوئی باروالا گھر کا ماحول نہیں بناتا جو سکول اور کالج میں ہماری بہنیں پڑتی ہیں ہماری بچیاں پڑتی ہیں وہ ماحول کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں کیا ہم ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دینا ایک دوسرے کو رحم کی طرف دعوت دینا کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا خول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو الرحمان کی رحمت چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے تم دنیا میں اس زمین والوں پر رحم کر لو آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں آپ کی دوست کون ہیں میری دوست کون ہیں کس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں دوست کامانا کالج ہے سکول فرنڈ ہی نہیں ہے وہ ساتھی آپ کا دنیا کا جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جس کی صحبت آپ کو بہت پسند ہے اگر وہ ساتھی وہ دوست جس سے آپ اٹھتے بڑھتے بات کرنا پسند کریں جس کے ساتھ آپ خوشی غم شیئر کریں وہ ساتھی اگر آپ کو اللہ کی اس کتاب سے دور کرتا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 سے 38 میں کہا ہے انسانوں میں شیطان اللہ نے کہا شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسے ساتھی کے ساتھ ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے اور یہ شیطان اس کے ساتھ اس کی زندگی بھر اس کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ خیامت کے دن جب وہ اپنے جگری دوست کو اپنے شوہر کو اپنے باپ کو اپنی ماں کو یہ دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنے سکول یا کالج کے دوست کو جس سے آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں جس کی بات کو اب آخری بات آپ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی کاش میں آپ کا اپنا دوست اس زمین پر نہ بناتا وَبِعِسَ الْقَرِينَ کتنا برا یہ میرا دوست ہے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگ رحم کی طرف دعوت دیں صبر کی طرف دعوت دیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں یہ جب صفات اللہ نے بتائیں سورہ بلد میں اللہ نے کہا اولائک اصحاب المیمنہ یہ وہ لوگ ہے کون سے لوگ پھر سے گنا دیتی ہوں جو غلام کو آزاد کرتے ہیں جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں جو اپنے گھروں میں جو یتیم بچوں کو کھلاتے ہیں رشتہ داروں میں یتیم بچوں کا خیال رکھتے ہیں جو ایسی محفلوں میں ہوتے ہیں ایسی صحبت میں رہتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دیں ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کی دعوت دیں اللہ نے کہا یہ سیدھے ہاتھ والے ہیں کون ہے سیدھے ہاتھ والے جنتی سیدھے ہاتھ والے کون ہیں سورہ باقیام اللہ نے کہا ایسی جنت ملے گی ان کو دیکھئے جنت کی ذکر کرتے بیٹھیں گھنٹوں نکل جائیں گے خالدین افیحابدہ ہمیشہ کی جنت جو میوے چاہے آپ کو پیش کر دیے جائیں گے عام جو ہم اپرل میں کے لئے ویٹ کرتے ہیں جب آئے گا جب جاتا ہوتا ہے ہم بڑے ہوتے ہیں کہ عام اب جا رہا ہے سیزن میں عام آ گیا ہوتا ہے کنے ایک زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ کی طرح بن جاتا ہے جنت کسی جگہ ہے جو چاہیے ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم عمر ساتھی ہوں گے جنت وہ جگہ ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے سائے ہوں گے جنت وہ جگہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ بتائیے کہ انسان کو راحت کب ملے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ گھڑی جب ایک انسان جنت میں اپنا پہلا خدم دالے گا انسان کو راحت ملے گی کیوں کہ آپ جانتے ہیں ہم راحت اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں پیسوں سے اپنے مال سے اپنی زندگی میں ہم سکون چاہتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی طلب کی کیا کہا سکون اس دنیا میں نہیں مل سکتا کوئی مالک رحمت اللہ علیہ وہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی تم پہلا خدم جنت میں ڈالو گے تمہارے لئے سکون ہے یہ دنیا میں تم کو سکون نہیں ملے گا اور جنت کی خاصیت کیا ہے دیکھئے جہنم سے اللہ لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال سکتے ہیں اللہ کے خدرت اللہ نے اپنے پر واجب کیسے کر جائے جو جنت میں ایک بر جلا گیا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا پھر اللہ نے کیا کہا جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ داہینے ہاتھ والے ہیں وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ایسی دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اتنی بڑی دوزخ اس کے دروازے اس کی دیواریں تمام اس کے آگ کے بنے ہوئے ہیں اور جیسے ہی جہنمی کو اس میں ڈال دیا جائے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالی بن کر آ دیں گے پھر اس میں سے نہیں نکل بائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اصحاب المائی منع میں سے بنا دے سیدھے ہاتھ والوں میں سے بنا دیجئے ہمیشہ رہنے والی جنت والوں میں سے ہم کو بنا دیجئے اور اے اللہ اس کے لئے ہم کو یہ جو کردار آپ نے سورے بلت میں بتائے ہیں اور صراط مستقیم کے بارے میں جو اللہ آپ نے بتایا ہے اس پر ہم کو چلنے والا بنا دیجئے آمین وآخر دعوان الحمدللہ